مموین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب الودا کیا تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا رات جنگل میں نہیں رکنا مجھے نید نہیں آئے کی تیرے سوا اتنی محبت کرتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وسیعتیں اور امام حسین کی وسیعتیں ملتی ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے وشیعت کی کہ بیٹا میں تجھے ایک وشیعت کرتا ہوں کہ سفر میں حدر میں دوستوں میں احبابوں میں خدا کے ذکر اور عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا اللہ کا ذکر چاہے لوگوں کے اندر بیٹے ہو چاہے مجلس میں بیٹے ہو چاہے کہاں بیٹے ہو دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہو یا حی یا قیوم پڑتے رہو سائین نے تو نہیں بتایا میں اسے اب سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ سائین نے فرمایا کہ انسان احمد مجلس میں بیٹا ہے دل میں اللہ کے دل انسان کی اللہ کی طرف مولا کائنات کی وسیعتیں بھی اس طرح ہیں سائین نے فرمایا کہ حسنین کریمین کو وسیعتیں کی فرمایا ایک تو تقویٰ اختیار کرو اللہ کی خوف تقویٰ پریزگاری دوسرا آپ کی دل جو ہے وہ کبھی خدا کے ذکر سے غافل جو دل کے اندر دل کا نور جو مولا کائنات فرمایا وہ لا الہ الا اللہ اب اندر بیٹھوں کسی کو پتا بھی نے دل میں لا الہ الا اللہ چلا یا اولیاء صوفیاء انبیاء سب نے اس لا الہ الا اللہ سے خدا کا قرب حاصل کیا اور لا الہ الا اللہ جو ہے کائنات کی زمینوں کی آسمانوں کی جنت کی چابی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی دیکھو یہ کتنا بڑے بارشیں کتنا بڑا نقصان ہوا ابھی بھی بتا رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ یہ مسئبت دور فرمائے حضور کے صدقے تو سرکار کریم علیہ السلام جامع ترمدی میں فرمایا کہ اللہ تعالی کو جب غناہوں کے وجہ سے جلال آتا ہے تو کائنات میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو رب سائن کے جلال کو ٹھنڈا کر سکے سوائے لا الہ الا اللہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتا ہے اور بندے کے غناہوں کو نہیں دیکھتا ہے اس قلمے کی برکت سے دوسری یہ ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دنیا میں نہ ہوتے تو میں اللہ پاک نے فرمایا میں غناہوں کو آگ جبکنے کی مولد بھی نہ دوں ان کو اسی وقت سزا دوں مگر جو رات کو پوری دنیا میں میرے ایسے بندے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں اور میرے تغیید کے دھنکے میرے ذکر کے جنب وہ لولین دے رہے ہیں ان کی وجہ سے میں رب پاک جنب وہ تاخیر کرتا ہوں ان کے عذاب میں باقی حساب تو قیامت کے دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا یوسف علیہ السلام نے وسیط کی یعقوب علیہ السلام نے کہ جہاں بھی ہو سفر میں حدر میں جہاں بھی ہو عبادت سے ذکر سے خدا کے شکر سے کوئی چیز تجھے نہ روکے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دوسری وسیط کی بولا کہ بیٹا آپ حسبن اللہ نے ملوکیل یہ ضرور پڑھا کریں یہ ایسا ورد ہے جو میرے دادا ابراہیم کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب کفار جہاں وہ آگ میں ڈال لئے تھے رودت الشہدہ میں تو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ یہی ورد جاری تحس من اللہ نے ملوکیل اور اللہ پاک نے اس ورد کی برکت سے آگ کو گلزار کر دیا بیٹا یوسف میں تجھے یہ وظیفہ دیتا ہوں یہ کبھی نہیں بھولنا ہر وقت چلتے فرتے پڑھنا تو ہر امور میں اللہ تعالیٰ تیری قفایت فرمائے تیسری وسیط یہ کہ مجھے نہیں بھولنا کبھی ٹھیک ہے تو یہ کتنی بڑی پیاری وسیط ہیں تو ایک وسیط پہ ہم بھی تھوڑا عمل کریں ایک تو بس پانچ پانچ مل درور پر ایک اللہ کا ذکر بھی کریں دعا بھی ہے ذکر بھی ہے اور حضور علیہ السلام کا بھی اکثر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام جب اہد پہ جا رہے تھے تو عبداللہ بن عبیعہ جو رئیس المنافق تھا وہ اچانک اپنے تین سو لشکروں کو لے کے کہ مسلمانوں کو جو انتکلیف وہ دکھ پہنچے اچانک پریشان ہو وہ نکلا تو سرکار کو صاحبہ کرام نے عرض کیا کہ آقا عبداللہ بن عبیعہ وہ سارا اپنا لشکر سارے ساتھی لے گئے تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ پریشان ہو گئے نہیں حضور نے فرمایا حسبن اللہ عنیم الوکیل بسم اللہ ہمارے جو دوست ساتھی جتنے بھی جہاں ہمارے ساتھ شریک ہیں پوری دنیا سے محفل میں وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں جہاں جہاں بھی حسبن اللہ ونعم الوکیل یا رب یا کافی 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 حسبن اللہ ونعم الوکیل محبت سے حسبن اللہ ونعم الوکیل یا رب یا کافی حسبن اللہ ونعم الوکیل یا رب يا کافی حسبنا اللہ نعم الوکیل یا رب يا کافی برحمتکا یا ارحم الراحم